ابھی اس وقت موجود ہوں کسٹم چوک یا شاہوانی چوک بولان روڈ کوئٹا میں جیسا کہ آپ تھمنیل دیکھ چکے ہیں آج ہم اپنا سفر کرنے جا رہے ہیں کوئٹا سے چمن بورڈر تک کا جو کہ یہاں سے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور لگ بھگ ڈھائی تا تین گھنٹے چمن بورڈر تک پہنچنے میں لگ جائیں گے لیکن ہمیشہ کی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میپ کے ذریعے دکھا سکوں کہ ہمارا آج کا روٹ کیا ہوگا تاکہ آپ میں سے جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ بہ آسانی پہنچ سکیں تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں میپ پر جیسا کہ آپ نے میپ پر دیکھا انتہائی آسان راستہ ہے یہاں کا ہر مقامی آپ کو بہ آسانی گائیڈ کر دے گا اور اس کے علاوہ آپ بذریعہ گوگل میپ بھی جا سکتے ہیں جس راستے سے میں جا رہا ہوں وہ کوئٹا بائی پاس کلاتا ہے یعنی کوئٹا شہر کے ایک طرف شہر سے باہر مگر شہر کے ساتھ ساتھ راستہ جاتا ہے چمن کے لیے اندرونے شہر سے جاتے ہوئے آپ کو یقیناً ٹائم زیادہ لگتا ہے بائی پاس اسی لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے وقت کو بچایا جا سکے اس سے پہلے کوئٹا سے زیارت کی مکمل ویڈیو بنا چکا ہوں اور میرے چینل پر موجود ہے آپ وزٹ کر سکتے ہیں بلکہ نہ صرف زیارت بلکہ ہنہ جھیل، اڑک ویلی، ولی تنگی ڈیم، تورشور، شابان، چمنی، ہرنائی، پری چشمہ اور پشین ان تمام پر بھی تفصیلی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور میرے چینل پر موجود ہیں اس مرتبہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو پوائنٹس رہ گئے ہیں انہیں کور گیا جائے تو لہٰذا میرے کوئٹا سفر کا پہلا پوائنٹ ہے چمن بورڈر اور پھر اس کے بعد مزید کوئٹا ہی سے جوڑی ویڈیوز آئیں گی سب سے اہم بات بھی بتاتا چلوں کہ اس سفر میں ڈرون نہیں نکال سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ روٹ انتہائی زیادہ ہائیلی رسٹکٹڈ ایریا ہے اور یہاں پورے راستے چیک پوسٹ اور پیٹرولنگ بہت زیادہ ہے اور پھر کھوجک پاس کے پورے پہاڑی ایریا میں مختلف چوٹیوں پر پوسٹیں موجود ہیں لہٰذا میں کسی بھی قسم کا رزق نہیں لینا چاہتا اور نہ ہی میں نے مناسب سمجھا اور جو بھی لوگ چمن بورڈر تک کا سفر کر چکے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا السلام علیکم کیا حلیل اللہ خریت سے آپ ٹھیک ہے کتنے کتنے کا لیلہ یہ چار سو کا وہ چھ سو وزن کتنے بیس کلو اچھا اس سے صاف نہیں ہے اور صاف والا ہے یارو کے بعد سے بورڈر تک آپ کو اسی طرح سے دائیں بائیں سیب نظر آئیں گے جو کہ انتہائی کم قیمت اور اچھی کوالٹی میں دستیاب ہوتے ہیں ابھی جو چار سو اور چھ سو کا ریٹ بتایا ہے بیس کلو وزن کا یقین کریں بعض جگہوں پر اس سے بھی کم ریٹ تھا گاڑی ہوتی تو یقیناً بیس کلو کے دو تھیلے لے لیتا ابھی پھلوں کے بغات میں موسم چل رہا ہے انار کا ماشاءاللہ سے ہر طرف ہر باغ میں انار ہی انار ہے بلکل تیار اور شاید پندرہ تب بیس دنوں میں انار بھی مکمل طور پر اتار لیا جائے گا راستے میں اس باغ کو دیکھا تو سوچا آپ کو بھی وزٹ کروا دوں مقامی لوگوں کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ انتہائی مہمان نواز لوگ ہیں اور بڑے دلوں کے مالک ہیں یہاں بھی میں نے کوشش کی کہ بغیر انار کھائے نکلنے کی مگر مجھے نہیں جانے دیا گیا اور مجھے انار پیش کیا گیا کہ جتنے کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں اب میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام دیکھنے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اگر یہاں کے موسم کی بات کروں تو اس وقت تھنڈ کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ صبح دس بجے سے پہلے اور شام چار بجے کے بعد بائک پر سفر کرنا مشکل ہے صرف اسی تھنڈ کی وجہ سے میں یہ بات اپنی کر رہا ہوں وگرنا یہاں کے لوگ جب بھی سفر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی صبح دس بجے ہی سفر شروع کیا اور میری کوشش ہے کہ شام چار سے پہلے واپس جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤں ویسے تو سارا سفر ہی انتہائی زبردست ہے مگر اس سفر کی دو خصوصیات ہیں ایک پورے راستے کی زبردست سڑک اور دوسرا کھوجک پاس انتہائی شاندار جو کہ سفر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے چمن سٹی نہیں لے کر جا رہا ہوں اس کی وجہ ٹائم کی کمی میں یہاں چمن نہیں رکنا چاہتا بورڈر تک لے کر جاؤں گا اور مجھے پھر واپس اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں مجھے رات رکنا ہے میرے پاس ٹوٹل ٹائم ہے چھ گھنٹے اسی میں بورڈر تک جانا بھی ہے اور آنا بھی اور پھر راستہ بھی کور کرنا ہے زندگی رہی تو چمن شہر کو الگ سے کور کروں گا مجھے پاس ٹوٹل ٹائم ہے مجھے پاس ٹوٹل ٹائم ہے یہ تمام جگہ بورڈر ایریا ہی ہے اور یہ کنٹینرز کی لائن دیکھ رہے ہیں یہ سب بورڈر کروسنگ ہی کے لیے کھڑے ہیں دیکھیں بابے دوستی جو بورڈر گیٹ ہے وہاں تک جانے کے لیے آپ کو ڈی سی آفیس کوئٹہ سے اجازت لینا پڑتی ہے اس بات کا مجھے پہلے معلوم نہیں تھا اب اس وقت یہ کام بہت مشکل ہے وہ اس لیے کہ پورا دن لگ جائے گا کہ میں واپس کوئٹہ جاؤں اور وہاں سے اجازت لے کر پھر واپس آؤں زندگی رہی تو پھر کبھی کور کر لیں گے ویسے میں نے دائیں بائیں سے کافی کوشش کی جانے کی نہیں جانے دیا گیا یہ مقام ہے بورڈر کسٹمز کا یہاں سے کنٹینرز کو کسٹم کلیرینز کے بعد بورڈر کروس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور یہ ہے یہاں کا چھوٹا سا ٹریڈ ہب جہاں مقامی اور افغانی ٹریڈ کرتے ہیں یعنی کھلا سامان یا پیک یہاں پر آتا ہے اور یہی سے جاتا ہے پھر یہاں سے آگے پیدل کروسنگ کا راستہ ہے مقامی لوگ زیادہ تر یہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر اپنی گاڑیوں کو پار کرتے ہیں اور پھر افغانستان میں جا کر کے ٹریڈنگ کر کے شام تک واپس آ جاتے ہیں موسیقی تو یہ تھا میرا آج کا سفر اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا زندگی رہی تو نئی ویڈیو میں نئے مقام پر پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی